السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لرن قرآن ورڈ بی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج آپ کو سجدانوں کا انسانی روح پر کرنے والے تجربات اور اس سے اخذ ہونے والے نتائج کے بارے میں آج میں آپ سے بات کروں گا اس سے پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں روح کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ترجمہ ہے اور ہم نے آدم میں روح پھوک دی اور فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو اب آگے بات شروع کرتے ہیں کہ سجدان انسانی روح کا وزن معلوم کرنا چاہتے تھے انہوں نے نویویارک کے چند ڈاکٹروں کو ساتھ ملایا اور مفتلک طریقے وزا کرنا شروع کر دئیے یہ لوگ بلاخر ایک طریقے پر متفق ہو گئے ڈاکٹر نزہ کے شکار لوگوں کو شیشے کے باکس میں رکھ دیتے تھے مریض کی ناک میں اکسیجن کی چھوٹی سی نلکی لگا دی جاتی اور باکس کو انتہائی حساس ترازو پر رکھ دیا جاتا ڈاکٹر کھڑے باکس پر نظر جمع کر مریض آخری ہجکی لیتا تھا اس کی جان نکلتی تھی اور ترازو کے ہنسوں میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ڈاکٹر یہ کمی نوٹ کر لیتے تھے اس طرح ان ڈاکٹروں نے پانچ سالوں میں بارہ سو تجربات کیے دو ہزار چار کے آخر میں ٹیم نے اعلان کیا کہ انسانی روح کا وزن سکسٹی سیون گرام ہوتا ہے ٹیم نے اپنی تھیوری کے جواز میں بارہ سو انتقال شدہ لوگوں کی تاریخ بیان کی اس ٹیم کا کہنا تھا کہ ان کے باکس میں رکھے گئے شخص جو فوت ہوتے تھے اس کا وزن سکسٹی سیون گرام کم ہو جاتا تھا یہ ٹیم کہتی تھی کہ جب کوئی شخص باکس میں فوت ہوتا تھا اس کو ہم ترازو کے اوپر رکھتے تھے اور وہ فوت ہوتا تھا تو ترازو کا وزن سکسٹی سیون گرام کم ہو جاتا تھا لہٰذا وہ بارہ سو تجربات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ انسانی روح کا وزن سکسٹی سیون گرام ہوتا ہے اس قسم کے تجربے دنیا میں ہوتے رہتے ہیں ایک اور تجربہ لارچ اینجلس کے ایک ڈاکٹر ابراہم نے بھی کیا اس نے انتہائی حساس ترازو بنایا وہ مریضوں کو اس ترازو پر لٹا دیتا مریض کے فیپنوں کی اکسیجن کا وزن کرتا اور اس کے مرنے کا انتظار کرتا ڈاکٹر ابراہم نے بھی سینکٹو تجربات کے بعد اعلان کیا کہ انسانی روح کا وزن اکیس گرام ہوتا ہے ابراہم کا کہنا تھا کہ انسانی روح اس اکیس گرام اکسیجن کا نام ہے جو فیپنوں کے کونوں خردروں میں اور لکیروں میں چھپی رہتی ہے موت کی ہچکی کی صورت میں انسانی جسم پر وار کرتی ہے اور فیپنوں کی تیہ میں چھپی اس اکیس گرام اکسیجن کو باہر دکیل دیتی ہے اس کے بعد انسانی جسم کے سارے سیل مر جاتے ہیں اور یوں انسان فوت ہو جاتا ہے نیو یار کے ڈاکٹروں کا اندازہ درست ہے یا ڈاکٹر ابراہم کی تحقیق یہ فیصلہ ابھی باقی ہے تاہم یہ تیہ ہو چکا کہ انسانی روح کا وزن گراموں میں ہوتا ہے ہمارے جسم سے اکیس یا سکسٹی سیون گرام زندگی خارج ہوتی ہے اور ہم فوت ہو جاتے ہیں ڈاکٹر ابراہم کی اس تھیوری پر بنی گئی فلم میں بھی یہ دکھایا گیا ہے کہ انسانی روح کا وزن اکیس گرام ہی ہوتا ہے لہذا اگر ہم فرض کر لیں ہمارے جسم میں باگنے دوڑنے والی زندگی کا وزن محض اکیس گرام ہوتا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اکیس گراموں میں ہماری خواہشات کا وزن کتنا ہے اس میں ہماری نفرتیں ہمارے ارادیں ہمارے منصوبیں اور ہمارا ہیر پھیر ہماری چلاکیاں ہمارا لالج ہماری سازشیں اور ہماری ابتہ زندہ رہنے کی تمنہ کتنی ہوتی ہے ان اس اکیس گراموں میں ہماری حوث ہماری لبرزم ہماری ازاد خیالی اور ہماری بادری کا کتنا وزن ہے اور اگر سوچا جائے ان اکیس گراموں میں ہمارے حوصلے ہماری قوت برداشت ہماری جورت ہماری خواہش ہماری پھرتی ہمارا اکل اور فیم کا کتنا حصہ ہے ان اکیس گراموں میں ہم نے خواہش مندوں کو ہنر کی شکل دے دی ہے ہم روزانہ لاکھوں لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں ہم ایک منٹ میں دس دس مرتبہ ضمیر کا سودا کرتے ہیں ہم صرف اپنے اقتدار بچانے کے لیے چھے چھے سو جھوٹ بولتے ہیں ہم داڑی اور نماز کو خوف کی شکل دیتے ہیں اور ہم ظالم سے نفرت کرنے والے شخص کو مجرم سمجھتے ہیں سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ان ساری سوچوں ہمارے ان سارے خیالات اور ہماری ان ساری خواہشات کا وزن کتنا ہے اور ان اکیس گراموں میں ہماری گردن کی اکڑ ہمارے لہجے کے تکبر اور ہماری نظر کے غرور کا بوجھ کتنا ہے اور ہم ان اکیس گراموں کی مدد سے قدرت کا کتنی دیر تک مقابلہ کر سکتے ہیں ہم ان اکیس گراموں کے ذریعے قدرت کے فیصلوں سے کتنی دیر بچ سکتے ہیں یہ اکیس گرام ہمیں کتنی دیر تک وقت کی آنچ سے بچا سکتے ہیں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ اکیس گرام کب تک ہمارے غرور کی حفاظت کر سکتے ہیں اور ہمارے منصوبوں اور ہماری خواہشوں کی کتنی دیر تک نگہبانی کر سکتے ہیں ایک کتاب میں پڑا تھا کہ لوگ اکیس گراموں کی اس زندگی کو موم سمجھتے ہیں ایک علاقہ طبت کا علاقہ ہے اس کے لوگ اس اکیس گرام زندگی کو موم سمجھتے ہیں لہٰذا یہ لوگ کرتے ہیں کہ صبح کے وقت موم کے دس پیس مجسمیں بنا لیتے ہیں اور یہ مجسمیں اپنی دیلیس پر رکھ دیتے ہیں ان میں سے ہر مجسمہ ان کی کسی نہ کسی خواہش کی نمائندگی کرتا ہے تین چار دن میں جب صورت کی تپش میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ مجسمیں پگلنے لگتے ہیں حتی کہ شام تک ان کی دیلیس پر موم کے چند آنسوں کے سوا کچھ نہیں بیٹا یہ لوگ ان آنسوں کو دیکھتے ہیں اور اپ سے پوچھتے ہیں کیا تھی میری ساری خواہشات اور اس کے بعد ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور یہ کائنات کی اس طاقت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں جو ہمارے اکیس گرام کی اصل مالک ہے جس کے حکم سے ہماری سانسیں چلتی ہیں اور ہمارے قدم اٹھتے ہیں تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمارے بدن میں ایک منٹ میں 87 کروڑ حرکت ہوتی ہے 87 کروڑ حرکتیں ہوتی ہیں ہمارے ذہن میں ایک دل میں 68 ہزار خیال آتے ہیں ہم ایک دل میں 10 ہزار منصوبے بناتے ہیں لیکن اگلے دن یہ سارے خیال یہ سارے منصوبے اور یہ ساری کروڑیں ہمارے ذہن کی بول بلائیوں میں گم ہو جاتی ہیں ہمارے یہ سارے خیال یہ سارے منصوبے اور یہ ساری حرکتیں بھی انہی 21 گرام کی مرہوم منت ہیں لیکن آپ انسان کا کمال دیکھیں میز 21 گرام ہیں میز ایک سانس میز ایک ہچکی میز ایک چھینک میز ایک جٹکا یا ایک بریک میز دماغ کا ایک ہلکا سا جٹکا اور میز دل کے اندر اٹھتی ہوئی ایک لیر اور بس موت ہم ہم کبھی سوچا 21 گرام کتنے ہوتے ہیں 21 گرام لوہے کے چودہ دانے ہوتے ہیں بہت چھوٹے لوہے کے یا 21 گرام لوبیا کے چودہ دانے ہوتے ہیں ایک چھوٹا سا ٹوماتر پیاس کی ایک پرت ریت کی چھے چٹکیاں اور پانچ ٹیشو پیپر ہوتے ہیں یہ ہے ہم اور یہ ہے ہماری اقاد لیکن ہم بھی کیا لوگ ہیں ہم 21 گرام کے انسان خود کو خربو ٹن وزنی کائنات کے خدا سمجھتے ہیں ہم 21 گرام کے انسان خود کو کرونوں انسانوں کا حکمران سمجھتے ہیں ہم وقت کو اپنا غلام اور زمانے کو اپنا ملازم سمجھتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ بزرہ سی تپش کی دیر ہے اور ہمارے اختیارات ہمارا اقتدار موم کی طرح پگل جائے گا ہم شام تک موم کا آنسو بن جائیں گے ہمارے 21 گرام مٹی میں مل جائیں گے ہم تاریخ کی سلون تلے دفن ہو لے گا اور بس کاش ہم روز موم لیں اپنی ذات کا مجسمہ بنائیں یہ مجسمہ اپنے اقتدار کی دیلیس پر رکھیں اور پھر اسے آنسو بنتا دیکھیں اور اس کے بعد سوچیں دنیا میں اگر فیرون جیسے لوگ نہیں رہے تو ہم کتنی دیر رہ لیں گے دنیا میں اگر محمد علی جیسے لوگ نہیں رہے تو ہم یہاں کتنی دیر رہ لیں گے یہ ہماری اکیس گرام کی زندگی سے کتنی دیر وفا کر لیں گے ہم ان میں کتنی دیر بس لیں گے ہمارے یہ اکیس گرام کب تک ہمارا ساتھ دیں گے خدارہ اپنے اکیس گرام کو آج وقت نکال کر سوچ گا ضرور اور یہ بھی بتائیے گا کہ اصلاح حال کے نسخہ صحبت اہل اللہ اور کسرت اللہ ذکر اللہ سے اس اکیس گرام کو کیسے متوازن کیا جا سکتا ہے اس اکیس گرام روح کو اللہ کی ذکر اور اللہ کی حمد و سنا سے ہی متوازن کیا جا سکتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حکمات پر چل کے ہی اس کو متوازن کیا جا سکتا ہے امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی زیادہ معلومات ملی ہوں گی اور آپ اس کو آگے شیئر کریں گے تاکہ دوسروں تک بھی ہماری روح کا وزن اور ہمیں کیا کرنا چاہئے اس پر عمل کرنے کا طریقہ سمجھ آئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ